ایک میں ایک تعریف کرانا چاہتا ہوں لوگ ان کو جانتے ہیں کلبگار بھی ہیں بشور شخصیت بھی ہیں اور کافی عرصے سے متحدہ قومی مومن میں رہے ہیں اور اب بھی جو ہے وہ اچھے عقیدت رکھتے ہیں وہ ہیں سلاودین صاحب جو یہ سابق انپارمیشن منسٹر تھے میں ان سے درخواست کروا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا ادارہ فرمائیں شکریہ ساتھیوں اور دوستوں میں پریس کرپ آج اس ادارے کے سامنے کھڑا ہوں جس کی میں نے پیتالیس سال خدمت کی ہے اور اب بھی ایوز ممبر ہوں دو سال اس کا صدر دفعہ صدر رائز کا مجھے صرف اتنی بات کہنی ہے آپ سے کہ ایک صافی کی حصد سے مجھے کہنے میں یہ کوئی وہ نہیں ہے اتراز اور نہ اس میں کوئی مجھے امکن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ جو ان کے پر بین لگایا ہے حلطہ حسین کی تقرید پہ اشاہت پہ پابندی پہ وہ غلط فیصلہ ہے اور آپ نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے شاید سپریم کورٹ میں چیلنج اس لئے مزید تفسرہ نہیں کرنا چاہتا ہے اس لئے کہ وہ ابھی سننے کے لئے سواد باقی ہے اس کی لیکن بہتر ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط تھا اور اس لئے کہ انسانی حقوق کے خلاف تھا میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی مومنٹ فرلطہ حسین نہ صرف ایک تاریخ کے بانی ہیں بلکہ ہم سب جو ہم اردو سپیکنگ کراتے ہیں ہم ایک تاریخ ہم نے ایک بنائی تھی ہم پاکستان ماہ نہیں میں ہم ایک تاریخ کے امین ہیں متحدہ قومی مومنٹ نے جو آواز لگائی میں فرلطہ حسین صاحب کو نہیں جانتا تھا اس وقت جب انیس سو اچھاسی میں لیکن انیس سو اچھاسی میں جب ان کا جلسہ ونشتر پارک میں موجود تھا اور میں نے اسی وقت کہہ دیتا کہ بارش کے اندر ہر پور بارش اٹھی شاید آٹھ اگستی نشتر پارک میں جلسہ تھا میں گیا تھا دیکھنے ریپورٹر کے حصے سے اور اس مجموع میں ایک لاکھ آدمی ایک سیکنڈ کے نیجے ہلا سب شراب وہ بارش میں بھیگتے رہے یہ تاریخ میں جو اسی دن کہتی دوستیں فیضان علی شاید حیاء تو مجھے نہیں معلوم بہت پرانے صحافی تھے انہوں نے کہا صلاح الدین آج کی دن تک کراچی کی تاریخ لگتا ہے بدل گئی ہے اور بلکہ صحیح تھا کراچی کی تاریخ بدل گئی نہ الطاف حسین صاحب اور نہ متحدہ کمیومنٹ کسی طرح سے کم نہیں ہے تاریخی کردار رہا کرنے میں پاکستان کی بلکہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ دیا ایک نیا مور دیا ہم ایسے بلاؤگر تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم نے تاریخ بنائی تقسیم کر کے اور منارے ٹرور پر کہ ہم اس تاریخ کے امین ہیں ہم اپنا حق مانتے ہیں اور جب بہت سی زبان مسترک زبانوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندھی میں بات کرو پنجابی بات کرو فرا کرو تو ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی بات کریں اپنے حقوق کی بات کریں ہم کریں گے ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو کہ کچھ بھی ہو جائے میری جان میری مال میرا خون الطاف حسین کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا اور انہی کے کام آئے گا وہ مختص کر دیا میں نے اور آج کل اگر کراچی صبح کی تحریک چیلی مہاجر صبح کی تحریک چیلی جس پر نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس طرح جائیں جس طرح سندھ اسمبلی میں روداز ہو رہی ہے میں ابھی اسلام آدھ میں آیا ہا مجھے ایک چاند کی خوشی ہوئی کہ پنجابی میرے دوست مجھ سے کہنے لگے اسلاح الدین الطاف حسین نے جو فلسفہ دیا بہت اچھا تھا لیکن بہت اچھا ہم اسی قدر کرتے ہیں میں امیمون ہی قدر کرتے ہیں لیکن شاید ان کا طریقہ کار غلط ہے ان کو تھوڑا سا اقتلاف ہے ہو سکتا ہے میں نے کہا ہو سکتا آپ کو آپ کہے اس چیز کو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن ہم اس کے امین ہیں ہم اس تاریخ کو نہیں بھولیں گے ہم ایک نئی چیز کہیں گے اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جب تک الطاف سے نظر ہے اس نے اپنے ایک زمان دی ہے انہوں نے ہمیں ایک چیز دی ہے ہمیں اس پر فقر ہے ان کے لئے ہماری جان مال عزت میں آج تاریخ پوری طرح بھگر تاریخوں کے ساتھ ہوں میں ہی جگتے بھی کہا ہوں ایک صافی کے ساتھ ہے میں نے کہا پرسوں ایک کولم لکھا تھا پاکستان افزار میں جس میں لکھا تھا کہ لکھ لیڈی لکھ لیڈی لکھ ہز بگن ٹو اسمائل ان لکھتا ہوسین اگین ان کا پاسپورٹ واپس کیا گیا ان کے اوپر پولیس کیس تقریباً ختم ہو چکا ہے وہاں اسکوٹ لنڈیا ہٹ اور عبان فاروق کا اور یہ مجھے جو برطانی جنرلسٹوں سے میرا رابطہ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس چہادتیں موجود نہیں ہیں اس قسم کی تو ان کے پاس سایت بھی کیس خود بہت ختم ہو جائے گا لیکن جس قسم کی تمیز تفریق کی جاری ہے ملتا حکم انسا کراچی کے اندر سنگھ کے اندر پیوٹ پارڈی کے ہاتھ وہ غلط ہے بہت سخت ہے بہت بہت شکریہ ماشیلا سلاودین بھائی اپنے ادارے